تو اس دے بارے ساڑھی کیٹیگوریکل فائنڈنگ ہے گی کہ آہ انٹرویو پنجاب دی کسی جیل دے وچ نہیں ہویا بھٹنڈا جیل یا کسی اور جیل دے وچ نہیں ہویا جڑی ہون تک اسی انویسٹیگیشن کیتی ہے راجستان پولیس نے بھٹنڈا جیل دے وچ اٹھ مارچ نو اس نو ڈیپوزٹ کرایا سی گا نو مارچ نو تلونڈی صاحبوں کوٹ دے وچ پیش کر کے ایک دن دا پولیس رمانٹ لیا گیا دس مارچ نو دوبارہ بھٹنڈا جیل اس نو واپس جمع کر آیا گیا چودہ مارچ نو انٹرویو ائر ہویا ہے اے بھٹنڈا جیل میں سارے آدھی ان نالج لی دس نا چوندہ کی ساڑھی ایک خائی سیکیورٹی جیل ہے گی جس دے وچ ٹیکنیکل سولوشن لگیا ہے ان فیکٹ عام طورتے جڑے ہارڈنڈ کرمینلز ہوندے ہیں انہوں بھٹنڈا جیل دے وچ رکھیا جانا ہے کیونکہ اتھے موبائل فونز آپریٹ نہیں کر دے جڑا جتھے لارنس بشنوی لوجڈ سی گا او بھٹنڈا جیل دے ہائی سیکیورٹی زون دے وچ لوجڈ سی گا اس دے وچ ایدہ آئیسولیٹڈ سیل سی گا جیل مینول دے مطابق آئیسولیٹڈ سیلز دے وچ رکھیا جا سکتا ہے سرٹن کنڈیشنز دے وچ راؤنڈ دا کلاک جیمر کور دے انڈر ہائی سیکیورٹی زون ہے گا اور اس دے وچ کوئی بھی موبائل سیگنل آویلیبل کدھی بھی نہیں ہونتا ہے اس دن دے وچ کئی باری اس دنو ٹیسٹ کیتا جانتا ہے موبائل سیگنل جیل دا سٹاف اندر جا کے ٹیسٹ کر دے گے تو موبائل سیگنل داز ناٹ آپریٹ ان دا ہائی سیکیورٹی زون آب بھٹنڈا جیل سی سی ٹی وی سرولنس اس ہائی سیکیورٹی زون دی راؤنڈ دا کلاک ہون دی ہے یہ تے ڈبل گارڈ ہے گی سی آر پی اف دی گارڈ ہے گی اس جیل ساریہ دی انفرمیشن لی میں دسنا چاہاں گا انر گارڈ سی آر پی اف دی ہے گی تے نال دے نال جیل گارڈ ہے گی جڑے کمانڈنڈ بھی ہے گے جنہاں نے پرسوں اس بارے کلاریفیکیشن دیتی سی گی اور بارڈر سیکیورٹی فورس تے ڈیپوٹیشن پے ہے گے پنجاب جیلز ڈپارٹمنٹ دے وچ مسٹر نیگی کمانڈنڈ ہے گے سپرینٹینڈنڈ بھٹینڈا جیل کدی بھی کسی بھی سرچ دے وچ آج تک موبائل خون کدی ریکاورنی ہویا ہے تے ہائی سیکیورٹی زون دے وچ لک اپ تو باہد بھی جبیں جدو سن ڈاؤن تو باہد لک اپ ہو جانتا ہے جڑے ملزم ہے گے انہاں اندر بند کرتا جانتا ہے تے لائٹا سوشت آف ہو جانتی ہے جنرل بیاریکس دے وچ ہائی سیکیورٹی زون دے وچ لائٹس ہمیشہ آن ہون دی ہیں سوڈک نگرانی رکھی جا سکے جدو اے انٹرویو کنڈکٹ ہویا ہے اے میں سکچین جنو ریکوست کرنگا ہی فوٹو گراس بھی کلکٹ کیتی ہیں او دو لمبی داری ہے گی لمبی وال ہے گے یلو کلر دی ٹی شیٹ پائی ہے can we have them on the screen تو نو بیسے بھی واند دانگے تے جدو اس نو اس ملزم نو جدو جیل دے وچ دیکوزر کیتا گیا تھی گا دس مارچ نو تھی اے شوہٹ ہیئرکٹ دنجھے شوہٹ کی ہے گے جدو اس نو پروڈیوٹ کیتا گیا پور دے وچ تے او دو جڑے جگہ اے پہرابہ ہے گا یا جد گرہ اے دا ہیئرکٹ ہے گا تو اس تو انجھ جاپتا ہے کہ ریسنٹ ہیئرکٹ نہیں ہے گا کچھ پرانا ہے گا جڑا انٹرویو تے جڑی ساؤنڈ قولیٹی تے سٹوڈیو قولیٹی آوڈیو تے ویڈیو ہے جڑی کممünکیشن ڈیڈ زون سینٹر جیل بھٹینڈے دے وچ جڑی او سمبھو نئی ہے انٹرویو دے وچ نا جڑا ریسنٹ کرمینل جڑا جگو بھگوانپوریا نال بشنوئی دا فرکشن یا جڑا انسیڈنٹ گومنوال صاحب جیل دے وچ ہویا سی انہا تا زکر نئی گا تے تی منٹ بااد تی منٹ بھی سیکنڈ تو بااد ایک دو جی جیل دا بھی ذکر ہے گا جو انٹرویوئر کچھ کمنٹ کرتا ہے گا میں او کسی ساریا نے اس کو سنیا ہونا تے میں ساریا دی انفرمیشن لی اگر دسنا چاوانگا کی ایک لنبی لڑائی تو بااد اسی لورنس بشنوئی تے وار کرمینلز نو پنجاب دی جیلہ وچ لیندہ سی جدو اے سرکار دی فارمیشن تو بااد ساڑی اے جی ٹی ایف بنی تی ساریا نو میں دسنا چاوانگا کی دس میٹر ونٹ اپ تو سپریم کورٹ جس تے وچ ان کرمینلز نے اپریہنشن جتائیس ہی کی سانہ پنجاب دے وچ انکاؤنٹر کیتا جاؤ گا اس تو بااد دی سرمینلز بے براڈ ٹو پنجاب تے ایٹ واس اے سیٹ باک ٹو اس اے لیگل پروسیس ہے گا جدو اس نو پنجاب تو باہر لیکے جاندہ گیا تے اس تو باہر رمانڈ تو باہر واپس آ گیا میں اے جرور دسنا چاوانگا کی کچھ شکتیاں ہیں گیا پنجاب تو باہر ویدیشہ بچ بیٹھے لوگ انہ دا ایم ہے گا کی پنجاب دے ویچ سے خارمنین تے پیس نو دسٹرگ کرو گلت نیوز فیلاؤ ایک بہت سوفیسٹیکیٹڈ طریقے نال سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تے ورچول پرائیویٹ نیٹورکز یوز کر کے پیک نیوز اپلوڈ کیتی جاری ہے میں ریسنٹ لی دسنا چاوانگا پرسو دیگل ہے گی بھٹنڈے کوئی ایک مینر جی کٹنا ہوئی اے بھی میں ساریہ نو دسنا چاوانگا بہت سیف تے سرکشت ساڑھا جی ٹوینٹی چل رہا ہے ایٹیز اپسولوٹلی میں ٹویٹ کر کے دعویٰ کیتا سی گا کی بھی ویل انشور پیس پل جی ٹوینٹی تے اوستو باہت ایک پرومیننٹ ٹی وی نیٹورک نے اوستو بھٹنڈے دے ویچ دیڑی ہے گی یہ دیریلمنٹ ہو گئی ہے پھر اس نے اسی انہوں کیا گی تو اس یہ فیک نیوز ہے گی اس نے اسے ریموف کرو ادر ویسے بھی لیڈ پورس تو ٹو ٹو لیگل ایکشن تو میں اس طرح دے انسرا نو وارننگ دانگا کی اسی لیگل ایکشن لانگے جیڑا بھی تٹو فیک نیوز سپریکٹ کردہ ہے تے نال تو ہنو اپیل کرانگا فرمید فرنیم کردی ہے کہ فرمید اکیب کردی ہے جیس دنیا ہے کیونکہ اس دا سدی آسر کردی ہے جڈا محول ہے گا ستیڈ دا او خراب ہن تا ہے آئیہ ہوتا ہے اگرہ سب سے یقینی ہے پھارے کے لیٹا ہے اینّرائی فرمید کیوائی ہے ملوانس بشنوئی اگرہ اسدی آسر کردی ہے آئی بنی الآریم جانسل اسدی آئیے کتيری ہے اسدی آئیے خواہ پردی ہے ی ٹی توانی جیلروی جانبیama Fotinda جیل کرنی کرا .... آہ ، وہ مہورا بڑی رہے۔ ٹلواندی سابو کوٹ ہے جالی ایک بہتندہ جائل which is guarded round the clock by CRPF security guards in the inner periphery and the Punjab Jails Department security guards in the outside periphery there is round the clock 24 hour CCTV surveillance of the high security zone and the inmate was lodged in an isolated cell in the high security zone the commandant of the BSF Mr. Nagy is the superintendent of the central jail the government of India is helping us out by lending us paramilitary officers who are on deputation with the Punjab Jails Department so considering the sensitivity of the jail we had posted a BSF officer as the jail superintendent no mobile phone has ever been recovered from the high security jail zone of the Bhatinda jail in this jail the lights are not switched off after lockup at sundown in order to keep the lights are dimmed in order to keep an eye on the activities of the inmates inside in the interview Lawrence Mishnoye is sporting a long beard and a long hairdo which is quite visible he is wearing a yellow t-shirt presently when he was brought on remand produced in court and lodged in jail he is having a short haircut a different attire when his belongings were searched at the time of entry to jail this no yellow t-shirt was there or neither he was wearing nor carrying the interview does not mention the recent friction with Jagu Bhagawan Puriya another criminal or the incident in the Govindwal Saab jail which indicates it might have been recorded earlier somewhere in the interview there is a mention of a jail outside Punjab I would like to inform everyone that the Punjab police ably supported by the advocate general we fought a long legal battle up to the Supreme Court to bring this criminal to Punjab jail so that he can face justice and he fought up to Supreme Court expressing apprehensions in writ petitions that he will be eliminated in an encounter if he is brought to Punjab he has spent his entire criminal career outside the jails of Punjab the last 7-8 years running his criminal network from outside Punjab there are certain forces who are trying to disturb the peace and harmony in the state the designs of such forces will not be allowed to succeed the Punjab police would put them down firmly and strict legal action would be taken a lot of fake social media handles accounts are peddling fake news throwing fake news confusing people trying to bombard the internet we are countering this and we will take legal action we have taken legal action also I would request our friends in the media fraternity that kindly fact check you have the right to expression we respect and honour that and but at the same time I would make an appeal to fact check news to not to spread rumours so that we don't fall we don't become a tool in the hands of unscrupulous elements trying to disturb harmony in Punjab this press conference I want to clarify that the criminal Lawrence Bishnoyi interview air was ordered in Punjab's prison which was not recorded in Punjab which is our finding ہے اب تک کی اسے راجستان پولیس نے آٹھ مارچ کو بھٹنڈا جیل میں اپنا ریمانڈ ختم ہونے کے بعد جمع کر آیا اس کو تلونڈی صاحبوں کوٹ میں نو مارچ کو پیش کیا گیا ایک دن کے ریمانڈ کے بعد یہ دس مارچ کو دوبارہ بھٹنڈا جیل میں واپس پہنچ گیا اور چودہ مارچ کو انٹرویو اس کا ائر ہوا ہے یہ بھٹنڈا جیل کے خائی سیکیورٹی زون میں لوجڈ ہے میں سب کو بتانا چاہوں گا کہ جو بھٹنڈا جیل کا جیل میں ہم نے ایک ٹیکنیکل سولوشن امپلیمنٹ کیا ہے پنجاب سرکار نے بھارت سرکار کی مدد سے ان کی ٹیکنیکل ہیلپ سے تو جس سے وہاں پہ موبائل ٹیلی فونز یا دوسرے دوسرے انسٹرومنٹس کام نہیں کرتے ہیں ان فیکٹ دوسری جیلوں سے جو ہارڈ انڈ کرمیلز ہیں انہیں بھٹنڈا بھیجا جاتا ہے کیونکہ بھٹنڈا جیل باقی جیلوں کے کمپیریزن میں زیادہ سیکیور ہے اس میں ہائی سیکیورٹی زون میں آئیسولیٹڈ سیل میں جس کا مطلب ہے کہ ایک سیل میں صرف ایک ملزم ہوتا ہے اسے لوج کیا گیا ہے اور وہاں پہ جیمرز کے کور میں یہ راؤنڈا کلاک یہ ہائی سیکیورٹی زون ہے جیل کا سٹاف دن میں تین بار چار بار چیک کرتے ہیں کہ موبائل سگنل تو وہاں پہ نہیں آ رہے ہیں اور کوئی موبائل سگنل اس زون میں نہیں آتے ہیں چوبیس گھنٹے ہائی سیکیورٹی زون کی سی سی ٹی وی سرولنس ہوتی ہے وہاں پہ ڈبل گارڈ ہے انر گارڈ سی آر پی اک کی ہے اور آوٹر گارڈ جیلز دپارٹمنٹ کی ہے جو جیل سپرینڈنڈ ہے وہ مسٹر نیگی بی ایس ایف سے ڈیپوٹیشن پہ پنجاب جیلز دپارٹمنٹ میں آئے ہیں آج تک کبھی بھی جو ہماری سنیوک سرچز ہوتی ہیں پنجاب پولس اور جیل دپارٹمنٹ کی سانجی سرچز ہوتی ہیں ان میں کبھی بھی اس ہائی سیکیورٹی زون میں موبائل فون ریکوور آج تک نہیں ہوا ہے بھٹندہ جیل کے اتحاس میں ہائی سیکیورٹی زون میں جو لائٹس ہیں وہ سن ڈاؤن پہ آف نہیں ہوتی ہیں انہیں صرف ڈم کیا جاتا ہے تاکہ انمیٹس پہ نظر رکھی جا سکے کہ وہ کیا کر رہے ہیں جب یہ انٹرویو ریکارڈ ہوا آپ جیسے سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ لارنس بشنوئی کی داڑی موچھے لمبی ہیں بڑی ہیں اور یہ جو ریسنٹ فوٹوگرافز ہیں پیشی کی اس میں اس کے بال چھوٹے ہیں یہ جو یلو ٹی شیٹ ہے یہ بھی جب اس کی بلونگنگز چیک کری گئی تو یہ جیل میں نہیں یلو کوئی ٹی شیٹ نہیں پائی گئی اور دوسرا دوسرا اٹائر اس نے پہنا تھا جو اس انٹرویو کا جو جو کالٹی کافی کافی سٹوڈیو جو جہاں پہ کمیونکیشن ڈیڈ زون میں اس پرکار کی ریکارڈنگ کرنا اسمبھو ہیں انٹرویو میں کوئی جو ریسنٹ جو دوسرا کریمنل ہے جگو بھگوان پوریے سے جو اس کا اس کی ٹسل باجی چل رہی ہے یا گووندوال صاحب جیل میں انسیڈنٹ ہوا ہے کوئی ریسنٹ ایونٹس کا کوئی ذکر نہیں ہے جس سے یہ لگتا کہ شاید یہ انٹرویو پرانا ہے انٹرویو میں کسی دوسری ٹیس منٹ بیس سیکنڈ کے بعد کسی دوسری جیل کا بھی ذکر ہیں اور یہ میں سب کو بتانا چاہوں گا کہ لارنس بشنوئی نے سپریم کورٹ تک یہ فائٹ کری کہ اسے پنجاب پولس نہ لے کے جائے پنجاب کی جیل میں اور ایک لمبی لیگل لڑائی کے بعد اسے ہم جب وہ انفرچنیٹ انسیڈنٹ آف صدو موسے والا ان کا مرڈر ہوا تھا اس کے بعد ہماری ای جی ٹی ایف نے گینگسٹرز کے خلاف کنسرڈ ایفرٹس کر کے کافی گینگسٹرز ایرسٹ کیے تھے اس دوران اس کو پنجاب کی جیلوں میں لے کے آیا گیا تھا جتنے بھی اس کے پنجاب کے کرائمز تھے ان کیسوں میں پولس رمانڈ لے کے انویسٹیگیشن کر کے چلان پیش کیے گئے تھے اس شخص نے اپنا تقریباً پورا کرمنل کیاریئر پنجاب کی باہر کی جیلوں سے پنجاب میں کرائمز پلوٹ کر کے اس نے اپنا کیاریئر ساتھ اٹھ سال کا یہ اس نے وطیت کیا ہے اور اسے پنجاب میں لیا کے ہم نے اسے نشکری اور ان ایکٹیو کر دیا ہے یہ کچھ انصروں کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے جو حال کے دنوں میں بڑھ گئی ہے کہ پنجاب میں آستھرتہ ہو انسٹیبلیٹی ہو پیس اور ہارمنی کو ڈسٹرپ کیا جائے یہ ہم ہرگز نہیں ہونے دیں گے میں سب کے لیے انفرمیشن کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ جی ٹوینٹی کے ایونٹس امری سر میں پیسفل ہی چل رہے ہیں اور کوئی کوئی کسی کسیم کا ڈسٹرپنس نہیں ہے کل کا انسیڈنٹ ہے کہ ایک پرومیننٹ ٹی وی نیوز چیلن نے یہ یہ خبر لگا دی تھی گلت کی بھٹنڈے میں جو ہے ریلوے ٹریکس ڈیمیج ہو گئی ہیں وہ ہم نے انہیں ریبٹ کیا کونٹریڈکٹ کیا تو میں سبی سے ریکویسٹ کروں گا کی فیکٹ چیک جرور کریں ریومرز پہ دھیان نہ دے نیوز کو ویریفائی کر لے اور اس کے بعد ہی لگے دنے والے سر اس میں راجستان پولیس بھی دنائے کر رہی ہے کہ ہماری یہاں جیل میں نہیں ہوگا تو سر آپ نے بھی دنائے کیا کہ پنجاب سے بھی جیل میں نہیں ہوگا بڑی رہا دے پچھلے چھے میں نے تو دیکھو جی میں جلے میں کیا کہ یہ تو پورے کیریئر دے ویچ ہے باہر رہا جی اے تو پنجاب دے ویچ اسی لیندی جدو جہد کر کے انہوں لیندہ ہے آفتر لیگل بیٹل ویچ وینٹ اپ تو سپریم پورٹ تو اے دی تے کوشش شروع تو رہی ہے کہ میں پنجاب جیل دے ویچ نہ ہوا کیا پنجاب پنجابوں سے پوٹی سکریریو پر بشن ہوئی ہے ہمارا پوچھتش کتی جا رہے ہیں کہ یہ انٹرویو کتھے لے گئی ہے ہی اسی جو جو لیگل جڑی انویسٹیگیشن دی چیزیں ڈسکلوز نہیں کر دے تو اسی ساتھ ہر میٹر دی اسی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں سر اے پنجاب جی رہے گا کتنا ہوں جنگوں پر وہاں پر جو انٹرویو ہے آئی اسی انویسٹیگیٹیٹ کیتا ہے یہ لگ دا ہے کہ وہ جو 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 نے گالبات کیتی ہے اسے والا دی گال کیتی ہے اسی نوے صرف کچھ چانج پر تعلق کر کے جہاں پنجاب جیلہ چلے گا چندی شاہ نوں بار شفٹ کارکتا جاوے کونکہ دی جیلہ بھی آئی ہی نا جیلہ بڑی آئی سکوٹی جیلہ گیا بنا دی انویسٹیگیشن دکھانگے جا بار نوے جیلہ بڑی جیلہ دکھانگے سو ایز انویسٹیگیٹنگ ایجنسی میں کچھ پریفر میں تے پریفر کرنگا بھٹنڈے جیلے پر اسی سارے لیگل سسٹم دے اسی لیگلی میں تھیورٹیکل گال کر رہا ہم مان لو کال نو کوئی غور پلس کہن دی ہے کی اے نے سلمان خان بارے کچھ کیا ہے جیلہ ممبئی پلس کہن دی ہے کی اسی جی انو رماند تے لکے جانا اسی روکتے نہیں سکتے نا جی دی ہے کیا کیا کی مشنونی لے بڑے high stakes criminal stakes پنجاب سو بھی پیلنے بھی رہے ہن بھی کہیں گی بن شنا دا ہے do you seek نیا level pro اور حیی لیگل پرون ککی کٹھو بھی interview پنجابی is the worst since it's still like from this interview پنجاب دا پرنام ہویا کسی this is to you have raised a very pertinent point i want to clarify that that is why this press conference and bothering you at short notice that this has not been done in Punjab we are categorical, we are very sure and as I mentioned certain inimical forces because a lot of things are happening behind the I will confine myself to Punjab police India today survey Punjab is number two in law and order in the country on the basis of statistics and data our own people run us down I don't say that 100% we have to trace so to return to your question I don't see the need of NIA probe in this Punjab police is fully competent to probe this to get to the bottom of this and I I think that was a TV I think that was a TV I think that was a TV in the sense if I can we can say that a TV social media it is Swish ground there it is something other things all سوال سر. پہلا سوال یہ ہے کہ جس چینل نے انٹریو کریا اسے چینل نے یہ گل کہی کہ یہ پنجابی جیلو انٹریو ہے. پہلی گل تو جس نے کی تا وہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ پنجابی. دو جہا سر کی اس ماملے دے بھی چیف سیکٹی نے ایک انکوائری مانگ دیتے ہیں. وہ دونے تے ہی اپنے انکوائری مانگ دیتے ہیں. میں کوئی چیف سیکٹری دی کوئی چیٹھ نہیں دیکھین حمد دیکھی سے دیکھیں جاؤگا. سوال mee بھی چیٹھین جاؤگا. ذیکھ ہی سینل آپ پر ایج ہے سی جیلو چیز کی تقوری سہی رہا ہے. کچھ لیکن بھی پروجیو تو ہندوegenیا اللہ غرہ جی حقہ جسال، جیلو پر جیلو ش Echo почему. جیلو حصان��릴게요ی عشد کے بعلی ساتھ بھی چیز ا проис producing. انڈ وی آر دیر ٹو سپورٹ ہیم شیخ صاحب جو حالات نے موجودہ سوال کو اچھا ہے کیسی کروڑوں کی جیلتے سوال چکیا ہے اور بکیارہ بار میں پتہ باجگا صاحب دیکھو رویندر جی نے بڑا امپورٹنٹ پوئیٹ کی ریالیٹی میں تا جدو میں اے ساری چیزاں دیکھی آنا جی خائی سیکیورٹی زون ہے اوٹھے لائٹس ڈیمنی ہون دی اوٹھے سی آر پی جڑا آفیسر جڑا بی ایس ایف تو ڈیپوٹیشن تے انہیں لیا آنگا چی اوٹھے سی آر پی آف گاہڈ کر دی ہے سو میں کہا جی جس ٹو کلیر دا ائر ای وانٹڈ ٹو شیئر دس پتیو آپ یہ دیزار ہارڈ فیکٹس یس ماہم یس ماہم میہم اسی سارا آدھا جی دی آر ایگزامنگ دی آر انٹرویو ان دی آر پروفیشنلز سو بیسکلی پاتا جی مہم ان بہتے اپنا اپنے کام تے کام رکھنا تو کئی باری دا اگلے کچھ بیسے بھی کہہ دیں دے مطلب بیسکلی دے ایٹھے بیٹل آف ویٹس سو سی نہیں جی میں نے تو بڑا کلیر کہہ رہا ہوں دیکھئے میں بہت لیمیٹیڈ سا کہہ رہا ہوں بٹ پشتہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پنجاب کی جیل میں نہیں ہے اور ایک سوچی سمبلی ساجش ہے پنجاب کو پنجاب پولیس کو بدنام کیا جا رہا ہے جس کریڈٹ کیا جا رہا ہے ہمارے ہارمینی کو دسٹرپ کرنے کی کوشش کری جاری ہے میں نے کہا یہ انٹریو لیکن گیڑی بھی انہیں گل کئی ہے سیدھوں اسے والے بارے یا انہا دے پادر بارے دیکھا جی میں پولیٹیکل گل کوئی نہیں ہی تے پروفیشنل ہے گے سو آئے آئے نیور میں کنی پولیٹیکل کمیٹ کمنٹ میری ڈومین نہیں ہے جی میں کنٹینٹ بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا میں اے کہاں گا دیکھو بہت انفرچنیٹ انسیڈنٹ سی سارے ہنو بہت دکھ ہویا اسی بہت تتپرتہ سے اسی کیس نو انویسٹیگیٹ کیتا ہے اسی ہر ملزم نو سجا کرا مانگے چاہتے ہیں اس نے سائنٹیفک ایویڈنسی لوڈ مطابق جرور ہوگی تازہ اپدیٹس و بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں